آج ادھر آئیں گے یہ نیچے یہ پرمنٹ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اس کے آگے سروس لکھا ہو ہے اس کے آگے مور حب نے ادھر کرنا ہے سلیکٹ ہماری سروس پہ تو یہاں پہ یہ فرس نمبر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبدالوحب اور سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پہ برکم کرتا ہوں تو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے آج ستارہ رمضان مبارک ہے تو ویڈیو اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ میرے بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ دینم نورہ میں ہوتے ہیں تو جو مسدن نبی میں اتقاف کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مطلب کہ کوئی پرمنٹ لینا پڑتا ہے یا کوئی جسٹریشن کروانی ہوتی ہے تو اس کا کیا پرسس ہے تو اس حوال سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کس طرح لیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو تو اگر آپ لوگ نئے ہیں تو میری آپ لوگوں کے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں تو مزید میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کا وزیٹ کرتے رہی ہیں شکریہ تو چلتے ہیں آج کے اس پرسس کی طرف میں نے اپنے موبائل کی سکرین رکارڈنگ آن کر دیا تاکہ تاکہ جو بھی میں پرسس کروں وہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں آپ لوگ کو سمجھ جائے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے موبائل کے پلے سٹور میں ٹھیک ہے یہ پلے سٹور پلے سٹور میں آنے کے بعد ہم ہمیں چاہیے ہوگی ویزٹر ایپ یہ ہے سرچ کیا ہوا ہے یہ آگئی تو اس کو ہمیں انسٹال کر لیتے ہیں تو انسٹال کرنے سے کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا جو سعودی عربیہ میں بھائی ان کا کاما نور ہوتا ہے وہ چاہیے جو لوگ ویزٹر ہیں ان کے پاس پاسپورٹ اور ساتھ میں ایک سیم ہو کیونکہ ایک ویریفکیشن کوڈ آتا ہے جو کاما نور لوگ والے بھائیں ہیں ان کے پاس جو بشر میں نور دیا ہوا نا وہ اس سم پہ وہ سم کے پاس ہو اس پہ وہ میسیج آئے گا ویریفکیشن کے لیے اور جو ہمارے جو لوگ باہر سے ہیں جیسے عمرہ ظاہرین ہے یا وہ لوگ اتقاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بھی سم ہونا ضروری اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ایسا کریں کہ ان کے جانے والے سعودیہ میں ہوں گے بہت سے دوست تو ان سے رابطہ کر لیں ان کے نمبر سے میسیج مکوا لیں اگر پھر بھی کوئی اپلاؤں کوئی پرابلم ہوگی تو میں ویڈیو کلاسٹ میں اپنا ورسپ نمبر دے دوں گا تو اب مجھ سے کانٹریکٹ کر لیں تو انشاءاللہ میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ٹھیک ہے تو یہ انسٹال ہو رہی ہے تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد پھر جو ابھی طریقہ کاروں کا عمرے کے لیے وہ سوری اتقاف کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے پرمانٹ لینے پرمانٹ لینے کے بعد ہاں چلیے گئی ہو گئی ہے انسٹال تو اسے اب ہم اوپن کرتے ہیں یہ پوچھ رہی ہے لوکیشن ہاں تو دوسرا کیا جب آپ نے یہ آن کرنی آپ کے بعد وی پین کنیکٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے لوکیشن نگادیس کی تو چلتے ہیں یہ یہاں سے آ رہا جی آپ نے کونسی زمان رکھنی ہے جو جو بھی آپ کو جا آتی ہے اربی اردو انگلیس جو بھی آپ ایزیلی بڑھ پڑیں گے تو یہ ہمیں کرنے لیے ادھر انگلیس کر لیتے ہیں انگلیس اوکے تو یہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ہم بتا رہا ہے یہ فجر کا ٹائم ہے ٹھیک ہے تو ہاں اب ہم اس کے آنے کے بعد یہ نیچے جو نظر آ رہے ہیں ان بھی کلک کریں گے تو یہ ساتھ میں لکھا ہے ماری سروس یہ نیچے یہ یہ والا ماری سروس پہ کلک کریں ماری سروس پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو اتقاف سروس ہے ایدھر کا وہ کریں کلک تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایدھر آپ اپنا وہ جو میں نے بتایا تھا اکامہ نمبر ہو یا پاسورٹ ہو اگر آپ عمرے پہ ہیں تو یا ویزٹ پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ ایدھر اپنا پاسورٹ نمبر لکھیں گے اور نیچے پاسورٹ ہے اور اگر آپ اکامہ ہولڈر ہیں تو اکامہ کے نمبر لکھیں گے تو پاسورٹ لکھیں گے کیونکہ میرا تو آئے ریڈس پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے نہیں تو پھر یہ نیچے یہ دیکھیں پہلے آپ اکاؤنٹ بنائیں گے ادھر create اکاؤنٹ نیو تو یہاں پہ آپ اپنا فن نمبر لکھ دیں میں اپنا لکھ دیتا ہوں دلوہ آپ ٹھیک تو میرا تو بنا ہوا ہے ریڈی یہ ادھر نام لکھیں گے ادھر اگر اکامہ نمبر لکھیں گے ادھر موبائل نمبر لکھیں گے تو ادھر سے اپنے نیشنلٹی سلیٹ کر لینی ہے جیسا کہ اب اگر پاکستانی ہے تو اپنے وہی لکھنی ہے بے شکر سعودیہ میں اپنے وہی نیشنلٹی لکھنی ہے جہاں کہ آپ رہنے والے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ سعودی ہے اس کے نیچے سارے کنٹری ہوں گے تو آپ نے اگر پاکستانی ہے تو آپ نے اپنا پاکستان کنٹری سیلیکٹ کر لینا ہے پاکستان کدھر چلا گیا تو یہ دیکھیں یہ پاکستان ہو گیا تو اگر آپ میل ہیں تو اس کے بعد ای میل اپنا ای میل جو بھی آپ کا ای میل رہی سا وہ یہاں پہ آپ انٹر کر دی رہا ہے اگر آپ میل ہیں تو میل پہ سلٹ کریں اگر آپ فی میل ہیں تو فی میل پہ کریں اس کے بعد آپ نے جون سا بھی پاسورٹ رکھنا ہے جو آپ کو یاد ہو آپ نے وہ ادھر انٹر کرنا ہے اس کے بعد وہی سیم پاسورٹ نیچے انٹر کرنا ہے تو آپ نے سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا ٹھیک ہو گیا اکاؤنٹ بننے کے بعد پھر آپ نے وہ جو اکاؤنٹ بنایا ہے ادھر اپنا وقامہ نمبر لکھیں گے تو بعد یہ نیچے لاغن کرنا لوڈنگ ہو رہا ہے لوڈنگ ہونے کے بعد یہ لاغن ہو جائے گا جی ہاں یہ لاغن ہو گیا تو اب ہم ادھر آئیں گے یہ نیچے یہ پرمنٹ لکھا ہوا ہے اس کے آگے سروس لکھا ہوا ہے اس کے آگے مور آپ نے ادھر کرنا ہے سلیکٹ تو یہاں پہ یہ فرس نمبر پہ تو وہ لکھا ہوا ہے اتقاف سروس اس کو سیٹ کرنے تو یہ کہہ رہا ہے جی اتقاف سروس is currently suspend جی ہاں یہ اس لئے آیا ہے کہ یہ اس کا نا ایک ٹائم ہوتا ہے اتقاف پہ جی سٹیشن کا پندرہ شبان سے لے کے پندرہ شبان سے دس نمضان تک ان کے بیچ انٹر کرنا ہوتا ہے تو اس لئے آ رہا ہے سروس یعنی سسپینڈ ہے اور اگر آپ مقامیں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے اس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لاکر کی ملتے آپ کو کارڈ ملتے ادھر سے تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ باہر جائیں تو آپ کی چیزیں سمان وغیرہ سیو ہوتا ہے تو اگر کسی کے باس نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ایسے بھی تقاف کیا جا سکتا ہے مرسد نوی میں اور مرسد الحرام میں مقام کرما میں تو اگر کسی بھائی کو پرابلم میں سوالے سے یا علاقی نہیں ہو رہی ہے تو میں اپنا لوگ وارسپ نمبر دے رہا ہوں آپ مجھ سے کانٹرٹ کال لیں 05A سوری یہ یہ میرا وارسپ نمبر ہے ٹھیک ہوگا دعوہ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ